بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت منصور حلاج سے متعلق یہ ہماری چوتھی قیسط ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ جناب منصور حلاج نے اپنے مرشد حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کا روحانی رسالہ کیوں چوری کیا تھا اور پھر حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ نے انہیں کیا بد دعا دی اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت منصور حلاج کے حوالے سے اس دور میں علماء اکرام نے کیا فرمایا تھا اور اس کے علاوہ ان سے کیا کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں تو یہ ساری چیزیں اس چوتھی قسط میں ہم ڈسکس کریں گے بعض رویتوں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی نیت چوری کی نہیں تھی اپنے ذوق و تجسس سے مجبور ہو کر انہوں نے وہ رسالہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے حجرے سے اٹھا لیا تھا پھر اس کی نقل کرنے کے بعد پیرو مرشد کو واپس بھی کر دیا حضرت منصور حلاج کے اطراف کے بعد بھی حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا جب حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے رسالہ واپس کیا تو پیرو مرشد نے انتہائی ناغوار لہجے میں فرمایا حسین تجھے اس رسالے کی نقل سے کوئی فیدہ نہیں پہنچے گا یہ معرفت کے وہ اسرار ہیں جن تک تیری رسائی ممکن نہیں کسی موت بر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت منصور نے اپنے اس فیل پر ندامت محسوس کی ہو ہم اس نازک موضوع پر رائے زنی کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے مگر ظاہری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے دو مرتبہ پیرو مرشد کے حکم سے اختلاف کیا اب یہ ان کی جذب و مستی کا آلم تھا یا خوشمندی کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے بعض بزرگوں نے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ کی بددعا کو ان کے استراری عمل کا نتیجہ قرار دیا ہے چونکہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو رسالے کی چوری سے شدید عذیت پہنچی تھی اس لئے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو حضرت عمرو بن عثمان کی بددعا رنگ لاکر رہی اور حضرت منصور حلاج کو قدم قدم پر اسی تکلیف دے مرلے سے گزرنا پڑا اکثر تاریخ نگاروں نے حضرت عمرو بن عثمان کی نرازگی کا تیسرا سباب بھی بیان کیا ہے روایت ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج کچھ تحریر کر رہے تھے اسی دوران میں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حسین کیا لکھ رہے ہو حضرت حسین بن منصور نے عرض کیا ایسی عبارت لکھ رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن عثمان نے غزبناک ہو کر فرمایا پہلے تیرے ہاتھ اور پونگ کاٹے جائیں گے اور پھر سولی پر چڑھا کر ندر آتش کیا جائے گا اس کے بعد تیرے جسم کی راک دریائے دجلہ میں بھا دی جائے گی بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو ضعیف اور مجھول قرار دیا ہے قرآن حکیم کا جواب لکھنا کھلا ہوا کفر ہے اور حضرت منصور حلاج سے تمام اختلافات کے باوجود ان پر کفر کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکا تھا وہ اپنے جذبہ مستی کے باوجود صحیح الاقیدہ مسلمان تھے حضرت عمرو بن عثمان کی بدعا کا تعلق قرآن کا جواب لکھنے سے نہیں رسالے کی چوری سے تھا الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا استراب اور بڑھ گیا پھر یہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادی کے آستانہ آلیہ پر لے گئی محضر اللہ اگر حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی انہیں اپنے حلقہ بیعت میں کس طرح شامل فرماتے چونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی بھی حضرت جنید بغدادی کی شاگرت تھے اس لئے وہ اپنے استاد گرامی کو حضرت منصور حلاج کے قید و نظریات سے اگاہ کر سکتے تھے اور پھر حسین بن منصور پر درسگاہ جنیدیہ کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتے مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا حضرت جنید بغدادی نے نہ صرف انہیں اپنے مکتب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیعت سے بھی سرفراز فرمایا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر محمل اور جھوٹ ہے اختراع اور بہتان ہے اگرچہ حضرت منصور حلاج کی شادی کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور انہیں نے شیکہ رسالہ بھی واپس کر دیا تھا مگر ان کی طرف سے حضرت عمرو بن عثمان کا دل صاف نہیں ہوا تھا جب بھی حسین بن منصور کا ذکر آتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے حضرت عمرو بن عثمان رحمت اللہ علیہ ہمیشہ انتہائی ناکشگوار لہجے میں اپنے شاگرد کا ذکر کرتے تھے پھر حضرت عمرو بن عثمان کے شاگرد خاص ابو یاکوب نہر جوہری رحمت اللہ علیہ بھی منصور حلاج کی مخالفت پر اترائے اور جوش غزب میں انہیں نازبہ کلمات کے ساتھ یاد کرنے لگے حضرت منصور حلاج حضرت جنید بغدادی سے اس عذیتناک سلوک کی شکایت کرتے تو آپ انہیں سبر و سکون کی تلقین فرماتے حسین وہ تمہارے استاد ہیں تم ان کی خاطرداری کرتے رہو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ تقریباً ایک سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے پھر مکہ موظمہ تشریف لے گئے اور ایک سال مجاور مکہ رہے اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکستہ حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ارز کرنے لگے شیخ ہماری مدد کرو میں تمہاری مدد کیا کروں حضرت منصور حلاج نے فرمایا میں تم سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے ضرورت مندوں نے ارز کیا لوگ کہتے ہیں آپ مستجاب دعوات ہیں اگر ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے حضرت منصور مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مانے تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ارز کیا جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کیجئے یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں درہم موجود تھے پھر وہ آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیئے ان تمام درہموں پر کلواللہ احد لکھا ہوا تھا کسی شیخ نے پوچھا شیخ یہ کیا ماجرہ ہے اور ان سکھوں پر آیتِ قرآنی تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ خالص قدرت کا آتیہ ہے اس لئے ہر درہم پر کلواللہ احد تحریر ہے پھر یہ ایک معمول سا بن گیا جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا ہے تو آپ اسی طرح فضاء میں ہاتھ بلاند کر دیتے اور پھر مٹھی میں بھرے ہوئے درہم اس کے حوالے کر دیتے یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شوب داباز کہنے لگے پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فاننن کا کام کر دیتے ہیں ایک دن حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے اسی دوران ایک عقیدت مند ملاقات کے لئے حاضر ہوا حضرت منصور کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ حضرت منصور حلاج کو آواز دیکھر مخاطب کر سکے چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ آنکھیں کھولیں تو رذ کرے آخر بہت دیر گزرگی مگر حضرت منصور حلاج مراقبی کی کیفیت سے باہر نہ آئے اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برامد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے ایک اختیار چیخ اٹھا انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھ ہوئے شخص سے فرمایا میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو شیخ ایک بہت زیریلہ اور خوفناک بچھو آپ کی عبا میں چھپ گیا ہے ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا وہ دیکھئے یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی خبردار اسے ہاتھ اتنا لگانا حضرت منصور حلاج کی پرجلال آواز گونجی وہ شخص رک گیا اور عز کرنے لگا شیخ یہ ایک نہیت موزی اور زہریلہ کیڑا ہے اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے تو کیا جانے یہ کون ہے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بارہ برس سے ہمارا دوست ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلہ کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے مگر مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے جب یہ بات سنی تو نہیت برہم لہجے میں کہا یہ تلسمی داستان ہے خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے فرضی باتیں ہیں جھوٹ بولتا ہے اس شخص نے قسم کھا کر کھا یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے علماء ظاہر نے جواب دیا تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے منصور حلاج ولی باکرامت نہیں ایک شعبدہ باز ہیں ایک ایسی ہی کرامت دے کر مشہور بزرگ حضرت شیخ ابن عطا نے فرمایا تھا منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے قبضے میں جن ہیں مگر اب علماء ظاہر برملہ کہنے لگے تھے کہ منصور حلاج شعبدہ باز ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کا آغاز ہوا ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے حضرت منصور حلاج کی داستان جو ہے مزید دلچسپ ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ ان کی اکرامتیں بھی بتاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان سے جو اس وقت کے علماء اکرام جو تھے یا اول یا اللہ جو تھے انہوں نے جو اختلافات کیے وہ بھی بیان کرتے جائیں گے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ